بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک دنیا کے سارے بچوں کو میرے اور آپ سب کے بچوں کو صحیح زندگی اور سلامتی اطاع کر دے اللہ پاک میرے اور آپ سب کے بچوں کو اچھا انسان اچھا مسلمان بنا دے دین پہ چلنے والا بنا دے دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے اللہ پاک میرے اور آپ سب کے بچوں کے مقدر اور نصیب اچھے کر دے اللہ پاک جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے جو پھر روزگار ہے ان کو روزگار دے دے جو مریض ہے ان کو شفا دے دے میرے اللہ پاک اس دنیا میں جو کوئی بھی پرشانی میں مبتلا ہے اللہ پاک ان سب کی تمام پرشانیوں کو دور کر دے اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی فاضح فرما اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب کر دے آمین سم آمین یا رب العالمین دیکھیں میری کچن کی آج کیا حالت ہو رہی ہے اس کی ریزن کیا ہے اس بری حالت ہونے کا دیکھیں بات سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ میں رکھتا ہوں گی یہ دیکھیں میں نے کیبنی تبھی بیچے ساب کی ہیں اور تاروں کے ساتھ رگڑ رگڑ کے سارا اس کا کلر ہی تار دی ہے اور بہت زیادہ محنت سے صفائی کی تھی یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی صفائی کی ہے اور اب آتی ہوں اپنے کچن کی طرف تو دیکھیں ذرا میری کچن کی کیا حالت ہو رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بتاتی ہوں ہمارے یہ دیکھیں سنکھ جو ہے وہ بند ہوا ہے بلوکی جوئی ہوئی ہے سنکھ کی اور اتنا مشکل ہو رہا ہے برطن دھونا پانی اٹھا اٹھا کے گارڈن میں ڈالنا ابھی ناشتہ بنایا ہے تو یقین کریں کہ جگہ بھی نہیں تھی کیونکہ بچے ہیں افکورس ان کو اپنی اپنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہر جگہ پہ بچے رکھ دیتے ہیں ان کو تو نہیں بتا برطن کہاں پہ رکھنے ہیں اور گندے ہیں برطن کوئی بھی صاف نہیں اور یہ بھی سارے مجھے دھونے ہیں سارے دھونے اور میرا سنکھ آپ سب کو بتا ہے کہ پلاسٹک کا ہے اور کافی زیادہ گندہ ہے تو اس چیز کا تو بالکل بھی آپ برا نہیں بنایے گا لیکن بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتی ہوں جو بھی ہے اللہ کا نام لے کے وہاں چھے تو دیکھ چھے ہیں سمجھے نہیں آرہی کہ کیا ہوگا کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 جو بھی ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتا ہوں بڑا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ یقین کریں میرے سنکھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے سارے چیزیں ڈال چکی ہوں بیکنگ کوڈا سر کا سب کچھ ڈال چکی ہوں جب تک کلمبر نہیں آئے یہ نہیں کام ہوگا یہ کا سکتا ہوں جب تک کلمبر نہیں آئے یہ نہیں کام ہوگا یہ کا سکتا ہوں یہ نہ ہوں ہاںorar تو پاسپٹ کھائے وہاں بیٹا بجیور پر تک کھاؤ پہل کھائے کیونکہ آپ کوشارہ اکھائے یہ آپ کوشارہ اکس کے لیے اس کی لئے آپ کے لئے سکتا چکی ہے یا نید فرم یا نید فرم یا نید فرم یا نید فرم گلاسی سارے مجھے دیں اسمان کیا ڈاڈی کو بولو سارے گلاسیس مجھے دیں جلدی سے آکے یہ ایک بندے کا اکیلے کا ٹائم نہیں ہے میری اپنی پیس بھی چکھنے اسمان موسیقی 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 ایک ایسی چیزیں جو بہت زیادہ ہمیں سمحالنے پڑتے ہیں ہم سب وڑتوں کو تو یہاں پر میں پھر اسی وجہ سے سارے برطن اگٹھے کر کے بھی دھو رہی ہوں میں نے کہا نہیں اب جو ہے وہ برداشت مجھ سے نہیں ہوتا اب برطن دھونے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کب آئیں گے وہ فکس کر کے جائیں گے تو برطن پھر میں دھونے لگ گئی اللہ کا نام لے کے میں نے کہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اچھے خاصے دیکھتے تھے اور کم از کم کم از کم چار دفعہ سے ہوا ہوگا کہ میرا سنک برطنوں سے فل ہوا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں تھوڑی میری انرجی کم ہوگی ہے تو ابھی روح افضار ڈال کے پی رہی ہوں کیونکہ طاقت بھی چاہیے اور یہ دیکھتے میں جتنا بھی ویس فونڈ ہے وہ ڈالتی جا رہی ہوں ایک ہی دیکھتے میں ڈال کے تو میں بیگ میں ڈال کے باہر رکھ دوں گی اس کو اور یہ دیکھیں دوبارہ یہاں پہ سنکھ فل ہو چکا ہے میرا آپ یقین کریں میری ساری ویڈیوز میں ریالیٹی ہوتی ہے میں کوشش یہی کرتی ہوں ریالیٹی دکھاؤں آج جو کچن دیکھا آپ نے بہت میسی تھا اور یہ میسی ہمیشہ نہیں ہوتا اور جیسے کہ دیکھا کہ پانی کی بلوکج تھی تو یہ کام بہت ہی ہار تھا مجھے پانی بار بار جا کے گارڈن میں ڈالنا پڑ رہا تھا تو اس وجہ سے یہ سارا میسک کچن میں پڑا اور برطن زیادہ ہو گئے کرتے کرتے تھوڑے تھوڑے تو بس زیادہ ہی ہوتے گئے تو ابھی پھر الحمدللہ دھو رہی ہوں مینیج کر لیا اللہ کا شکر ہے ابھی میں برطن دھو رہی تھی اور برطن دھو کے ابھی فارغ نہیں ہوئی اور اسمان نے یہ بینز بنائے بین فش فنگرز اور کون تو ابھی یہ کھانے لگی ہیں برطن پڑے ہوئے ہیں جو ابھی واش کرنے ہیں اور یہ بہت ہی مزا آتا ہے بہت ہی مزا آتا ہے بہت ہی مزاری بہت ہی مزاری بہت ہی مزاری بہت ہی ممزاری بہت ہات کرتے ہیں میں کیوں bö سکتہ در دیگیں ، جمال warsبار، آپ کو تو اسیاں مم؟ کے کون کم åtتا بیٹر من سکت siete لئے آپ کے مطب appropriate جینبز میں اکتہ جہ kneeخمہ ابھی کرنے لگی ہوں چولہ صاف شلفیں صاف کی ہیں سوچا ساتھ ہی چولہ بھی صاف کر دوں جو جو کام ساتھ ساتھ ہوتا رہے وہی اچھا ہوتا ہے اور یہاں پر میں اپنی ایک سسٹر کا نام لینا چاہوں گی امرین ادریس کا شکاگرم ہوئے ہوتی ہیں تو ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آمین ہوفولی امرین آپ کو اچھا لگا ہو تو ابھی میں آتی ہوں مین ٹوپک کی طرف لاس بلوگ میں جو مجھ سے سب سے زیادہ سوال کیا گیا میرے گارڈن کے بارے میں کہ آپ بیج کہاں سے لے کے آئیں وہ بیج میری امی جان پاکستان سے لے کے آئیں تھیں قدو کے بیج تھے تینڈے کے بیج تھے اور جو کوئیت تھی اس کے بیج میں نے یہیں سے لے تھے ویلکسن سے لے لیں اور کہیں سے بھی یہ بیج مل جائیں گے اور دوسری بات کہ یہ کیسے بیج لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے پہ تین چار تو تینڈے لگ ہی گئے سوچا تھا نہیں لگیں گے بہت نامیدی سی ہو گئی تھی کیونکہ یہاں پر سردی زیادہ پڑتی ہے گرمی نہیں ہوتی تو خیر یہی کہوں گے ان کو زیادہ نیٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے مجھے نہیں پتا تھا بہت زیادہ گوگل کیا سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ٹائم اگر لگائے تو وہ پلانڈ ڈیفرنٹ ہوگا میرا بالکل وہ دکھ کر کے میں کچھ بھی ایسے نہیں لگاؤں گی پورے کے پورے بیکس لوں گی گروب بیکس جو ملتے ہیں ویلکسن سے بھی مل جاتے ہیں ہوم بیس کہیں سے بھی مل جاتے ہیں تو ان کے اندر میں پلانٹنگ ساری انشاءاللہ کروں گی اگر زنگی رہی تو واللہ والم انسان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا آج ہے اور کل شاید نہ ہو تو بس یہی کہنا چاہتی ہوں اپنی ساری سسٹر سے تو یقین کریں میں بہت تھک چکی ہوں اور ابھی یہاں پر تھوڑی میں نے کہا شرفوں کو بھی تھوڑا کلین اپ کر دوں تو یہ کلے عثمان لے کے آئے تھے اور ان کو تھوڑا ساپ کرنے لگے اور کلے کے معاملے میں یہ کہوں گی کہ میں ایک ذرا بھی بلیک تنگی لگی بھی ہو تو مجھ سے نہیں کھایا جاتا کلہ میں بہت زیادہ صاف کر کے کلہ کھاتی ہوں یہ دیکھیں کچھن جب میں نے دکھایا تو کیا حالت تھی اور آپ دیکھیں آپ کچھن کی کیا حالت ہے دو تین گھنٹے لگ گئے مجھے یہ سوائی کرتے ہوئے یہ دیکھیں سارے بڑتوں جو دھوئے ہیں میں نے بہت آسان نہیں تھا بہت ہار تھا اللہ کا شکر ہو گیا اللہ کا شکر الحمدللہ میں ان چیز ہو گیا اور یہ دیکھیں کہ اب ساف کی ہیں میں نے سارے یہ اور زیادہ رگڑائی کر دی ہے کیوں ان کی پتہ نہیں جو اتنی اچھی بلی شکل تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے یہ دیکھیں اوپر والے ٹھیک ہیں نیچے والے کے دیکھیں کلر فیڈ ہو گئے ہیں کیونکہ بہت زیادہ صفائی کیا ان کی الحمدللہ صفائی میری ہو چکی اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی اللہ پاک ہم سب کو اور آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھیں آمین اللہ حافظ